موسیقی 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 نرسنگ سٹاف کی ایک سال میں ایک لاکھ سرکاری بھرتیا ہم کریں گے جس میں بیروجگار بچوں کو روجگار دیا جائے گا لیکن کệnبل سرکاری نوکریوں میں روجگار نہیں سرکاری نوکریوں کے علاوہ ایک مکہ منٹری قدم قرآن تھی ہوجنے موجوان بیٹے بیٹیوں کے لیے کہ اگر وہ کام مندہ کرنا چاہے تو پانچ لاکھ دس لاکھ جتنے بھی لان کی جروعیت پڑے گی لان انہیں بینک دے گا اور بینک کو گارنٹی ماما دے گا بھارتی جنگہ سائٹ کی سرکار دے گا مدبردیش میں اوپ چناو کو لے کر پرچار انتم دور میں ہیں تیس تاریخ کو متدان کونک ہیں جسے لے کر چناو آئیوگ نے بھی پوری تیاری کا لیک ہے کل شام پانچ بجے چناوی شور تھم جائے گا اس کے بعد پرتیاشی کیبل پانچ ساتھیوں کے ساتھ ڈو ٹرور کیمپین کرنے والے ہیں اوپ چناو کے لیے چار سیٹوں پر کندریہ اردستانک بلکہ پچاس کمپنیاں تینات کی جائیں گی تیس اکٹوبر کو فورس کے تیناتی کو گی پولس بل اور کونگارڈ کے جوان بھی چناوی میدان میں کہیں نہ کہیں ڈیوٹی کرتے نظر آنے والے ہیں تیس تاریخ کو صبح سات بجے سے شام چھے بجے تک متدان کو گا کل دوہزار نو سو دس متدان کندرو پر متدان کروایا جائے گا اس کے ساتھ کی چوبیس کزار کرمچاری متدان کندرو پر تینات رہنے والے ہیں تو چناو آئیوگ بھی اپنی طرف سے پوری طرح تیار نظر آ رہا ہے چناو کرانے کے لیے چناو آئیوگ نے بھی اپنی پوری تیاری کلی کے ابنتم دور پر چناوی تیاریاں ہیں ایک طرف جہاں چناو پرچار کل تھمنے والا ہے تو دوسری طرف چناو آئیوگ جو دلخ ہے انہیں متدان کندرو پر پہنچانے والا کہتا تاکہ متدان کو لیکر تیاریاں پوری کو سکے پرتوپور ویدھان سبھاو پر چناو پر چناو پر چرم پر ہے اس دوران نردلی پرتیاشی اکھنڈ پرتاپ سنگھ یادو اپنی گاڑی کی چھت پر بیٹھ کر چناو پر چار کرتے نظر آئے ہیں تو وقی مکمتری شیورا سنگھ چوہاں نے بھی پرتوپور میں اپنا چھتوہ دورہ کر جنتہ سے بی جی پی پرتیاشی کے پکش میں ووٹ کرنے کی اپیل کی کہے اس دوران سی ایم نے پھلمی گانے کی تکبندی بناتے ہوئے جنتہ کی خوب تعلیاں بٹوری دراصل ویدھان سبھا اپ چناو کے لیے تیس اکٹوبر کو متدان کونہ کہیں اور ایسے میں ستائیس اکٹوبر کو چناو پرچار کا انتن دن کہیں بی جی پی ویدھائک آکاش ویجیورگی بھی جو بٹ میں بی جی پی پرتیاشی سلوچنا راوت کے پکش میں پرچار کر رکھیں ویجیورگی کا کہنا کہیں کہ یہاں سے بی جی پی کی جیت ہو کی بھارجیندہ پارٹی کے یوہ ویدھائک آکاش ویجیورگی بھی اس سمیں چناو کی کیمپنگ میں پوری طریقے سے موجود ہیں جو بٹ میں موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر یہ یوہو کی بات کریں آپ خود یوہ ہیں لگاتر آپ بھی یوہو کے بھی جا رہے ہیں ایسے کیا چیزہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس پورے چناو کی کیمپنگ دیکھئے پورے دیش کے یوہ آج کے سمیں میں بہت ہی جاگرک ہیں سوشل میڈیا میڈیا کے مادیم سے اور دیش آگے بڑھے دیش کا وکاس ہو لوگوں کا وکاس ہو اس کی وہ چنتہ کرتے ہیں اس کو لے کر کے وہ چنتیت ہیں اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے جب وہ نیترتو چونتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جو سب سے پہلا نام آج کے سبھی دیش کے یوہوں کے دماغ میں آتا ہے وہ نریندر مودی جی کا ہے جو کام انہوں نے کیے ہیں چاہے وہ رام مندر بنوانے کی بات ہو چاہے دارہ تین سو ستر رکھانے کی بات ہو راجیو گاندھی جی نے خود کہا تھا کہ میں ایک روپے بیجتا ہوں تو دس پیسہ زمین پہ پہنچتا ہے تو جندھن کھاتے ڈائریکٹ لوگوں کے کھاتوں میں پیسہ جائے بچولیوں کا پورا رول ختم ہو جائے لوگوں کو گریب لوگوں کو کسی کو رشوت نہ دینا پڑے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے اس لیے سیدھے کروڑوں لوگوں کے جندھن کھاتے انہوں نے کھلوائے یوجنا کا لاپ سیدھے اس میں آتا ہے اجوالا یوجنا کے مادیم سے کروڑوں مہیلاؤں کو گیس کے سیلنڈر دیئے میں جو جوبٹ نگر دیکھ رہا ہوں اس ویدان سبا کا اس میں چھوٹا سا نگر ہے مطلب دس ہزار مد آتا ہے اس میں اور ساڑھے چار سو آواز لوگوں کو ملے ہیں گریب ہوگ کی پوری کی پوری بستیاں جو پہلے جھوپڑ پٹیاں ہوا کر دی تھی اب وہاں پر دو دو منزلہ پکے مکان بن گئے ہیں تو اس پرکار سے خوب سارے کام نریندر موڈی جی نے کیا ہے آتنکوات پر روک لگی ہے تو یہ سب دیکھ کے یوہ بھارتی جنتا پارٹی کی طرف پرابعاویت ہوئے ہیں دوسرا ماننی مکھی منتری شیو رات سی چوہان جی نے جو کام کیا ہے جو بیمارو راج مدی پردیش کے روپ میں انہیں کانگریس نے دیا تھا دیکھوی جائے سرکار نے دیا تھا نہ سڑکوں کا جال بچھا ہوا تھا ان دور سے میں آیا ہوں آج تین گھنٹے میں پہنچ جاتا ہوں پہلے آٹھ آٹھ گھنٹے لگتے تھے اور اس بارش کے سیزن میں تو آب ہی نہیں پاتے تھے مگر شیو رات جی نے سڑکوں کا جال بچھایا یہاں پر دس دس آٹھ آٹھ گھنٹے بجھلی جاتی تھی آج چوبیس گھنٹے بجھلی ملتی ہے اور اس پرکار سے خوب ساری یوجنا ہے خوب سارے وکاس کے کارے کیے ہیں تو لوگ اس نیترتو سے خوش ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے خوش ہیں اس لئے بڑھ چڑھ کر ہمیں پریم دیتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ دیں گے یہ انہوں نے وشواس دکھایا ہے اور ہمیں پورا وشواس ہے بڑی مارجین سے جو بٹ ویدان سبا اور پورے اپچوناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی جاتی ایک تنجی کہنے کہیں آپ لوگ کو سہنا پڑ رہا ہے کہ سلوچنا جی کو لے کر کہ وہ کانگریس چھوڑ کر بیجے پی میں آئی ہے کانگریس بھی لگاتا ہے اسی بات کو لے کر کہنے کہنے تارگیٹ بیجے پی کو کرتا رہی ہے دیکھئے جو بھی بیکتی جن سیوہ کرتا ہے وہ جنتہ کے دکھ کو دیکھ نہیں سکتا ہے اب کانگریس نے سیدھے سیدھے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر کسان کا دو لاکھ کا کرجہ ماف کریں گے ہر بیروزگاری یوہ کو چار ہزار روپے بیروزگاری بھتتا دیں گے اور یہ تو دو مکھیتہ ہیں باقی ایسے کئی سارے وعدے کیے مگر کسی بھی وعدے پر وہ کھری نہیں اتری ایک بھی کسان کا دو لاکھ روپے کا کرجہ ماف نہیں ہوا ایک بھی یوہ کو چار ہزار روپے بیروزگاری بھتتا نہیں ملا ایسے کئی سارے وادے جھوٹے انہوں نے کہہ دے اس کے بعد پھر برشتا چار بڑا ٹرانسفر ادیوک چلا تو کون سا نیتا جو جنتا کا حیط چاہتا ہے جو پردیش کا حیط چاہتا ہے ایسی پارٹی کے ساتھ رہے گا اس لیے جو بھی اچھے لوگ ہیں چاہے وہ جو تیرا دیتے سندیا جی ہوں چاہے سلوچنا راوت جی سبھی لوگ کانگریس چھوڑ رہے ہیں کل سچین بیڑلا جی نے چھوڑی تو جو بھی نیتا جنتا کو چاہتا ہے وہ کبھی بھی کانگریس میں نہیں رہ سکتا اوپر سے راہول گاندی جی کچھ تو بھی دیش ویرودی بیان دے دیتے ہیں دگویجائے سنگھ جی کچھ تو بھی دیش ویرودی بیان دے دیتے ہیں تو جنتا سے جڑا ہوا ویکتی کیسے اس پارٹی میں رہ سکتا یہ تو بس شروعات ہے ابھی تو کانگریس مکتی کی شروعات ہے ابھی ہجاروں لوگ اور کانگریس چھوڑ کے باج پام سلوچنا جی جیت رہی ہیں ہنڈرڈ پرسن جیت رہی ہیں بڑی مارجن سے جیت رہی ہیں بلکل بڑی مارجن سے جیت رہی ہیں ایسا کہا ہے آکاشوی ارگین یوہ ویدھائک ہیں اور اس سمیں یوہوں کے بیچ ہیں جو بٹ میں حالانکہ سمسیہ کئی ہیں اور ان سمسیہوں کا سامنا بھی کرنا ہے نرہ کرر کیسے نکالا جائے گا اور جنتا کیا فیصلہ کرے گی یہ تو سمیں بتائے گا مدبردیش میں چار سیٹوں کے اوپر چناف کے لیے پرچار چل رہا ہے لیکن اگر کہیں کہ ان چنافوں میں سی ایم شیوراج کا انوخہ انداز دیکھنے کو مل رہا ہے تو شاید غلط نقیق ہوگا حالانکہ کانگریس کہہ رہی ہے کہ سی ایم اور بی جی پی کچھ بھی کر لیں جیت کانگریس کی کوکی آنے والے تیس اکٹوبر کو کھنڈوہ لوگ سبھا اوپ چناف سمیت پردیش کی تین سیٹوں پر اوپ چناف ہونے ہے اور ان چنافوں میں بی جی پی کے سارے نیتا منتری اور خود مکھے منتری پرچار میں جھٹے ہیں ان چنافوں کی پرچار میں مکھے منتری شیوراج سنگھ چوہان کے انداز کی جدہ نظر آ رہی ہے کبھی وہ سڑک پر ٹرافک جام کے چلتے پہلے ورچویل سبھا کرتے ہیں پھر ٹرافک جام کو ہٹواتے ہیں سی ایم کبھی زمین حقیقت تلاشنے بینج والے کے سادھارن پریوار میں رات بتاتے ہیں مندر جا کر پچار کی شروعات کرتے ہیں تو کبھی سبحہ کے بعد ڈیوٹی پرتینات پولیس کرمی کی چھوٹی سی بچے کے ساتھ کھیلنے کو رک جاتے ہیں سی ایم کھنڈوہ میں صبح صبح جنتہ سے گوڈ ماننگ کرنے نکل آتے ہیں شیورات سنگھ چوہان جی بھارتی جنتہ پارٹی کے دھجوہاک ہیں شیورات سنگھ چوہان جی ہمارے مندر پردیش کے جنتہ کے نائک ہیں اور یہی کارن ہے کہ وہ جنتہ کے بیچ رہتے ہیں آپ ان کو ایک عام وقتی کی طرح آپ سوچئے پردان منتری آواز میں جا کر آتری وشرام کرنا مجھے تو ایک کانگریس کا دیتا بتائیے جس نے یہ کام کیا کہیں آپ بتائیے کہ جس نے سامانی روپ سے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کہ کوئی بات چیت کری ہو تو مجھے لگتا ہے کہ شیورات سنگھ چوہان جی کا کوئی میچ کہیں سے کہیں تک کسی کے پاس نہیں ہے حالانکہ کانگریس کا ماننا ہے کہ بی جے پی کچھ بھی کر لے چاروں سیٹوں پر کانگریس جیت درج کر رہی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اب کچھ بھی کر لے بھاجبہ کو جنتہ کا آشیرواد نہیں ملنے والا ہے چاروں اپچھناووں میں بھاجبہ کی ہار تیہ ہے جنتہ بہت زیادہ پریشان ہے جنتہ اپنی پریشانی دیکھ رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی کسی ویکاوی میں وہ آنے نہیں والی ہے کانگریس پارٹی چاروں اپچھناو جیتے گی جنتہ کا آشیرواد اس کو مل رہا ہے ملے گا یہ آپ دیکھیں گے اور ہماری ٹیلی بھی بہت اچھے سے امپروو ہوگی اور آگے کی دشا بھی ہماری تر گوھر طلب ہے کہ مدر پردیش میں تین مدھان سبھا اور ایک لوگ سبھا کے لیے تیس اکٹوبر کو ووٹنگ ہے اور دو نوویمبر کو کاؤنٹنگ ہے ایسے میں بی جی پی کے لیے اپنی دو سیٹوں کو واپس لانے کے ساتھ ساتھ کانگریس کی دونوں سیٹوں کو چھیننے کی بھی چنوٹی ہے اپ چناؤں کی چار سیٹوں میں سے دو بی جی پی کے کھاتے میں تھی پہلے اور دو کانگریس کے اب بی جی پی چو کی سرکار میں ہے تو اس کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی اپنی سیٹوں کو بنائے رکھنے کے ساتھ کانگریس کی سیٹوں کو بھی بی جی پی کے کھاتے میں لانا ہے یہی وجہ ہے کہ چناؤں پرچار کے دوران نیتاؤں کے الگ الگ انداز دیکھنے کو مل رہے ہیں ویڈیو جنلیس انور کے ساتھ